فیلکم ٹو ریڈ اینڈ لیڈ کی ٹوپ چینل اس ویڈیو میں ہم ٹریڈ بین کے صفائی کرمچاری یعنی کی سویپر ٹریڈ کے ٹریڈ کوشن کور کرنے والے ہیں یدی آپ نے سی آر پی ایپ میں ایس اس بی میں بی ایس ایپ میں یا سی ای ایس ایپ میں سویپر ٹریڈ سے فرم اپلائی کیا ہوا ہے تو آپ کے جو جتنے بھی کوشن ہے صفائی کرمچاری کے آپ کے پیپر میں یا آپ کے ڈیرائٹ انٹریبیو میں پوچھے جائیں گے وہ سارے اسی ویڈیو سے پوچھے جائیں گے اور ان سبی کو ہم اس ویڈیو میں کور کرانے والے ہیں حال ہی میں آپ کا ایس ایس بی ٹریڈ مین میں سویپر کا ٹریڈ ٹیشٹ ہوگا اور حال ہی میں آپ کا سی آر پی پی پیرامیڈیکل میں سویپر کا اگزام ہونے والا ہے تو ان سبی میں یہ کوشن آپ کو دیکھنے کو ملیں گے اور آپ کو دوستو میں بتا دوں کہ آپ نے کسی بھی بی باگ میں سویپر ٹریڈ سے فرم اپلائی کیا ہوا ہے تو یہ ویڈیو آپ سبی کے لئے ہیں اس ویڈیو میں ہم آپ کو تھیوری سے لے کے آپ کے ورن لائنر کوشن تک سارے کور کرائیں گے اس لئے آپ بھروسہ رکھیں آپ ڈیلی بنے رہیں آپ کو جو ہے سارے کوشن ہم اسٹیپ با اسٹیپ فول کرا دیں گے یعنی کہ سارا سیلیبس ہم آپ کو پروائیٹ کرا دیں گے یعنی آپ اس کا بک کھرے دیں گے تو آپ سے اس بک کے نام پر یا ان کوشنوں کے نام پر آپ سے ہزار روپے لوگ اینٹ سکتے ہیں تو آپ ان سے بچیں آپ کو کسی بھی بک کی ضرورت نہیں پڑھنے والی کیونکہ سارے کوشن ہم آپ کو فری ان کلاسوں میں آج سے پروائیٹ کرانے والے ہیں لیکن دوستو اس کے بدلے میں آپ سے ایک ہی چیز چاہیں گے کہ آپ جادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں اور چینل کو جادہ سے زیادہ سبسکرائب کرائیں چلی دوستو جو کچھ میں آپ کو کراؤں تو وہ آپ اس کو جو ہے نوٹ کرتے چلیں اور یہاں پر دوستو ہم شروع کریں گے ڈیشٹ وین سے آنے والے سبے میں دوستو جو آپ کی کک کی یا وارٹر مین کی وارٹر کیریر کی یا آپ کی جتنی بھی ٹریڈ ہیں ان سبی کے کوشن کو کور کرا دیں گے فیلہ آج سے سویپر اسٹیارٹ کرتے ہیں تو یہاں پر ڈیشٹ وین سے سروع کرتے ہیں جو جو میں آپ کو بتاتے چلوں نوٹ کرتے چلیں ڈیشٹ وین سے دوستو آپ سے کوشن بن سکتے ہیں کہ ڈیشٹ وین کتنے پرکار کے ہوتے ہیں یا کس کس کلر کے ہوتے ہیں تو ڈیشٹ وین دوستو پانچ پرکار کے ہوتے ہیں اور ان کا جو اس تو یوز بھی پہنچ سکتے ہیں کہ کونس کے کلر کا ڈیشٹ وین کس طریقے کے کام میں آتا ہے تو پانچ کلر کے دوستو آپ کے ڈشٹوین ہوتے ہیں پیرا کلر جو ہوتا ہے آپ کا ہرے کلر کے جو ڈشٹوین ہوتا ہے اس کا یہ یوچ کیا جاتا ہے گیلے کچھرے کے لیے کیا جاتا ہے دوسری نمبر دوستو آپ کا نیلہ ڈشٹوین ہوتا ہے نیلے ڈشٹوین کا اپیوگ سوکھے کچھرے کے لیے کیا جاتا ہے اس کی ڈیٹیل آپ سکرین پر نیچے دیکھ سکتے ہیں آپ اس کا سکرین سوٹ بھی لے سکتے ہیں اس کو نوٹ کر سکتے ہیں سارے جانکاری آپ کے یہاں پر لکھی ہوئی ہے واقعی جو مین ٹوپک ہے میں ان بات ہے میں آپ کو اپنے ترو بتا رہا ہوں آپ اس پر دھیان دیں یہاں پر جو آپ کی اس قیام میں لکھا ہوا ہے اس میں ٹائپنگ میں سپیلنگ مشٹیک ہو سکتی ہے تو آپ اس پر زیادہ دھیان نہ دیں اس کے بعد دوستو آپ کا جو تیسرا ڈشٹوین ہوتا ہے وہ لال ڈشٹوین ہوتا ہے لال ڈشٹوین کا جو اپیو کہہ جاتا ہے وہ ریزر بلیڈ ویٹریوں کے کچھرے کے لیے کیا جاتا ہے آپ کا چوتھا ڈشٹوین ہوتا ہے پیلا ڈشٹوین پیلا ڈشٹوین کا جو اپیو کہہ جاتا ہے وہ جیب سے کسا اپسیسٹ خون یک تو پٹیاں وہ روئی جمین میں گرائی گئی دوا کے لیے آدھی کے کچھرے کے لیے اپیو کہہ جاتا ہے پیلا ڈشٹوین اس کے بعد دوستو آپ کا پانچوہ ڈشٹوین ہوتا ہے کالا ڈشٹوین یعنی کی بلیک ڈشٹوین بلیک ڈشٹوین کا اپیو کہہ جاتا ہے وہ سوچالیوں میں کی جاتا ہے یا بچوں کی جو سینٹری نیپکن ہوتی ہے ان سبی کے لیے کیا جاتا ہے اس طرح کی دوستو آپ کے پانچ پرکار کے ڈشٹوین ہوتے ہیں ان کا یوز میں نے آپ کو بتا دیا ہے آپ کو جو میں نے بتایا تو اس لیے آپ کو سمجھ نہیں آیا ہے تو آپ ویڈیو کو بیک کر کے دوبارہ دے سکتے ہیں دوبارہ سے ان سبی کو جو ہے نوٹ کر لیں یہ سارے جو کوشن ہیں وہ ہوتی ایمپورٹینٹ ہیں سب یہ اگزام کے لیے چاہے آپ کا سیار بھی پیرامیڈیکل کا ایگزام ہو سویپر ٹریٹ کا یا بی ایس ایپ میں ہو یا سیار ایس ایپ یا ایس ایپ کسی بھی میں ہو سبی کے لیے یہ ایمپورٹینٹ ہے چلی دوستو آگرے ٹوپک پر چلتے ہیں تو آگرے ٹوپک میں دوستو آپ سے کوشن بس بند سکتے ہیں دشت وین کے کوڈ سے کی دشت وین کے کوڈ کیا ہوتا ہے تو یہاں پر آپ کے سامنے ساری جانکاری اوپن ہے آپ سے پہنچ سکتا ہے کی آپ کا جو ہے ہرے رنگ کے یا ریڈ رنگ کا دشت وین کا کوڈ کیا ہوتا ہے تو دوستو آپ کے ریڈ جو دشت وین ہوتا اس کا کوڈ ہوتا ہے اکتیس ایل سیمپل دوستو ایمپورٹینٹ ٹوپک ہے اس کو نوٹ کرتے چلیں جو میں آپ کو باتیں بتا رہا ہوں اس کو دھیان سے نوٹ کریں نیلے رنگ کے دشت وین کا جو کوڈ ہوتا ہے وہ باون ایل بلیک کلر کے دشت وین کا جو کوڈ ہوتا ہے وہ اکسٹ ایل اس طریقے سے دوستو سارے کوڈ میں نے آپ کو بتا دی ان کو نوٹ کر لیں آپ سے جو ہے ان کا کلر پہنچ سکتا ہے کون سے کلر کا دشت وین کس کام میں آتا ہے کوڈ پہنچ سکتا ہے اور دوستو کتنے کلر کے دشت وین ہو سکتے ہیں وہ پہنچ سکتا ہے ایمپورٹینٹ ٹوپک ہے نوٹ کر لیں اس کے بعد میں دوستو آپ کو جو ہے آپ سے جو ہے فینایل ایو محرول کے بارے میں پوچھا جاتا ہے فینایل یعنی کی فینایل جو ہے سفائی کام کے سفائی کے کام میں جو ہوتی جاتا ہے تو فینایل کیا ہے اس کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں کسی نہیں ہے اس کا جو اپیوک کیا جاتا ہے وہ سب آپ سے پوچھ سکتے ہیں فینایل کے بارے میں دوستو ادکتر کنجیٹ کو جنگاری ہوگی فینایل کا جو اپیوک کیا جاتا ہے فرض فر بھی کیا جاتا ہے تو ایمپورٹنٹ اس میں دوستو آپ کا جو ہے وہ میں آپ کو بتا دوں ایمپورٹنٹ ہے دوستو اس کا ارونو ستر کیمیشٹری میں دوستو ہوتا ہے یا آپ کے دید نہیں پتا ہے تو کیمیشٹری میں اس کا جو ارونو ستر ہوتا ہے اس کا جو نام ہوتا ہے یعنی کیمیشٹری بہن سمیں C6H5OH آپ کو اتنے ہی یاد رکھنا ہے فینول کا جو ستر ہوتا ہے ارونو ستر وہ ہوتا ہے C6H5OH اس کو نوٹ کر لیں اس کا رنگ دوستو ایمپورٹنٹ ہے رنگ ہوتا ہے سفید رنگ کا کشتری ٹھوس پدارت ہوتا ہے آلپو ماترہ میں دوستو یہ عملی ہوتا ہے آپ کو صرف اتنا ہی یاد رکھنا ہے جو ایمپورٹنٹ ہے میں نے آپ کو بتا دیا ہے اس کے بعد دوستو آپ سے جھاڑو کے بارے میں پوچھ رکھتا ہے کہ جھاڑو کس طرقی کی ہوتی ہے کتنی پرکار کی ہوتی ہے تو جھاڑو ہیڈی ڈال لیں آج کا جو یہ بیڈیو ہے دوستو دس ویڈیو میں کمپلیٹ ہو جائے تو فرسٹ ویڈیو ہے آپ تھوڑا ٹینسن نال لیں اور آپ تھوڑا ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں سبھی کمنٹ کرے کا بتا سکتے ہیں کہ کتنی ویڈیو میں جو ہے ان سبھی کے کوشنوں کو جو ہے جتنا سی لیو سے کمپلیٹ کرا جائے میرے ساب سے دس ویڈیو میں میں آپ کو پروائیٹ کرا دوں گا آپ کو کم بڑتی کرانا ہے تو آپ کمنٹ میں بتا دینا تو دوستو آپ جھاڑو ہیڈن ڈالنا ہے جھاڑو میں آپ سب پہنچ سکتے ہیں کہ کس دن صوب مانا جاتا ہے یہ کم بنے گا لیکن جھاڑو کے پرکار جو ہے وہ آپ کے بن سکتے ہیں تو یہاں پر اس کو بھی ڈالنا ہے دھنتی رس کے دن جھاڑو کو خریدنا بیسیس مہتپور مانا جاتا ہے جھاڑو تین پرکار کی ہوتی ہے کوس کی جھاڑو مورپنک جھاڑو فول جھاڑو یہ آپ یہاں پر دے سکتے ہیں اس میں یہ بھی پہنچ سکتے ہیں کہ کون سی جھاڑو کہاں پر یوچھی آتی ہے تو میں آپ کو بتا دوں گا اس کی ٹینسن آپ نہ لیں جھاڑو تین پرکار کی ہوتی ہے جھاڑو کو دکھڑ پکچھم یا پکچھم دسامے ہی رکھنا چاہیے گھر میں جھاڑو کو اُلٹا رکھنا آپ سگون مانا جاتا ہے جھاڑو ایک دے سد سبد ہے ایمپورٹنٹ ہے دوستو آپ پہنچ سکتے ہیں یہ جھاڑو کس طریقے کا سبد ہے تو دے سج یا دے سج یا دے سج اس طریقے سے آپ کو دیکھنے کو ملے گا تو دے سج ایک سبد ہے دوستو جھاڑو عام طور پر جھاڑو کو بنانے کے لیے بانس کی پتی و ناریل کے پتے کا استعمال کیا جاتا ہے یہ بھی پہنچ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے جھاڑو بنتی ہے تو بانس کی پتی یا ناریل کے پتوں سے جھاڑو بنائی جاتی ہے جھاڑو کا پریوک جو کیا جاتا ہے وہ ساف سافہی کے لیے کیا جاتا ہے اتنا آپ کو پتہ ہی ہوگا اور جھاڑو کس ٹائم لگانی چاہیے وہ بھی آپ کو پتہ ہے آپ کا جو یہ کوشنوں کا پی ڈی ایف آپ کو جلد ہی پروائیڈ کرا دوں گا جتنی جیسی سارا کوشن کمپلیٹ ہو جائیں گے اس کے بعد آپ کو یہ پی ڈی ایف بھی مل جائے گا فیلال دوستو یہ دیا آپ کو اپنے پیپر میں زیادہ سکور کرنا ہے تو آپ کو یہ نوٹ کرنا ہوگا کیونکہ دوستو آپ سے بھی کوئی پتہ ہوگا اس میں دوستو آپ کی جو ہندی انگلیس آتی ہے وہ سبھی بندے کور کر لیتے ہیں لیکن ٹریٹ ٹیشٹ کے جو ٹریٹ کے کوشن ہوتے ہیں یعنی جو ٹریٹ کی بک ہوتی ہے وہ کہیں پر بھی نہیں ملتی اور نہ ہی دوستو اس کی جو ہے کوئی تیاری کراتا ہے تو جس کنڈیٹ کی ان کوشنوں کی تیاری زیادہ ہوگی اس کا بھی سیلیکشن آپ کا جو ہے ہوگا سب سب پہلا ہوگا تو یہ جو کوشن ہے آپ کے لگ وقت تیس سے چالیس نمبر کے یا پچیس سے تیس نمبر کے بن سکتے ہیں اور یہاں پر آپ سیفٹی ٹینک ہیڈنگ ڈال لیں سیفٹی ٹینک میں آپ سے پموچھ سکتے ہیں کہ سیفٹی ٹینک کی لمبائی کتنی ہو چاہیے چونائی کتنی ہو چاہیے جو جو امپورٹنٹ ٹوپک ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں باقی آپ ان سبھی کو نوٹ کر سکتے ہیں اس میں ٹائپنگ میں مشٹیک ہو سکتی ہے تو آپ اس پر دھیان نہ دیں آپ نے اکورڈنگ صحیح کر لیں تو سیفٹی ٹینک کا دوستو جو سائج ہونا چاہیے وہ چونائی جو ہونی چاہیے وہ ساڑھے سات سو میٹر یعنی سات سو پچاس میٹر ہونی چاہیے جل اس طرح سے ایک میٹر نیچے نیونتم گرائی اور ایک ہزار لیٹر کی نیونتم تل کی سمتہ یعنی کیا چھمتہ بھی کہہ سکتے ہیں ہونی چاہیے سیفٹی ٹینک کے جل کی نکاسی پورو دیسان میں ہونی چاہیے مل اور افسس پدھارتوں کی نکاسی پچھم دیسان میں ہونی چاہیے یہ دوستو ایمپورٹنٹ ہے سوچ بھارت میسن کے سوچلیوں کی سیفٹی ٹینک کے لیے جو گرائی تھی وہ پانچ فٹ تھی یعنی پانچ فٹ گرائی وہاں پر ناپی گئی تھی جو رکھی گئی تھی سیفٹی ٹینک کی پانچ فٹ چوڑائی اور آٹھ فٹ لمبائی نردارت کی گئی ہے سیفٹی ٹینک کے کنک کڑ فائیور گلاس یہ پلاسٹک کا بنا ہوتا ہے سیفٹی ٹینک میں چار ہزار سے سارج سات ہیار لیٹر پانی سما سکتا ہے یا اس میں پانی اتنا آ سکتا ہے آپ اپنی لینگویج کے حساب سے اپنی فانسہ میں لکھ سکتے ہیں جو جو ایمپورٹنٹ ہے میں نے وہ آپ کو بتا دیئے ہیں ان کے سبی کے کوشن بھی میں آپ کو کراؤں گا آپ کو اپنی لینگویج کے لئے جو ون لائنر جو کوشن ہوتے ہیں ان سبی کو بھی میں آپ کو کراؤں گا آپ تھیوری پر دھیان دے تھوڑا سیفٹی ٹینک کی صفحہ یہ ہر پانچ سائل میں کی جاتی ہے کی جانی چاہیے آپ نوٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد دوستو آپ ہیڈنگ ڈالنے ٹوائلیٹ ٹوائلیٹ کا مطلب ہوتا ہے سو چلیے آج کا فیسٹ ویڈیو ہے اگلے ویڈیو کے لئے آپ کمنٹ کر سکتے ہیں کتنے کتنے منٹ کے جو ویڈیو ہیں وہ آپ کو پروائیڈ کرائے جائیں میرے حساب سے دس ویڈیو میں آپ کے سارے جو کوشن ہیں میں اس ویڈیو سارے کور کرا دوں گا ٹوائلیٹ کا مطلب ہوتا ہے سو چلیے ملمتر آدھی تیار کرنے کے لئے بنائے گاستان سو چلیے کلاتا ہے یہ سب آپ کو دیکھ لینے ہیں بائیو ٹوائلیٹ کا اب اسکار رکشہ نسندان اپنے بکاس سنگڈن ڈیار ڈیو تتہ بہارتی ریلوے دوارت سنینک طروب سے کیا گیا ہے آپ کو جو ہیڈنگ میں نے آپ کو بتائیں صرف اتنا ہی نوٹ کرنا اس کی ڈیٹیل میں یادہ نہیں جانا ہے جو امپورٹینٹ کوشن بن سکتے ہیں میں آپ کو بتا دوں گا اس سال کے انتک ساڑھے گیارہ کروڑ جو سو چلیے بن چکے ہیں یہ امپورٹینٹ ہے بائی ٹوائلیٹ کے بارے میں آپ سے پونچ سکتا ہے تو بائی ٹوائلیٹ کے بارے میں جس کے فائدے پونچ سکتا تو دوستو فائدہ اتنا ہی ہے کس میں جو پانی کم کھڑچے میں آتا ہے اور باقی جان acept باقی جانگاری کے نہیں آپ اس کا سکرینڈ سوٹ لیکھ سکتے ہیں امپورٹینٹ مجھ کو اس میں اتنا نہیں لگ رہا تو جو امپورٹینٹ ہو کر میں آپ کو بتا دوں گا اور آپ سے یہاں پر اس میں باتھروم میں ٹوائلیٹ میں یہ پہنچ سکتے ہیں کہ عام ٹوائلہ ہوتی ہیں دیوار پر یا کلر کس طریقے سے ہونا چاہیے تو عام طور پر باتھروم یا ٹوائلیٹ کی دیوار پر سفید گلاوی یا ہلکا پیلا رنگ ہونا چاہیے ٹوائلیٹ ٹینک کو سف کرنے کے لیے تھوڑا بنیگر ڈالیں یا ڈالنا چاہیے اس کے بعد دوستو اس کے بارے میں آپ سے زیادہ نہیں پوچھیں گے جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے جب آپ کو دکھا دیا ہے وہی آپ کا یہ امپورٹنٹ ہے چلیے دوستو جو آج کا ویڈیو ہے وہ یہی پر ختم کرتے ہیں پارڈ ون آج کا ویڈیو ہے اگلے پارٹ میں آپ کو یہاں سے سوچھ بھارت مصن اس سے آگے دوستو ہم آپ کو کور کرائیں گے جیدی کوئی ڈاؤٹ ہو تو کمنٹ کر دیجی آپ کے کمنٹ کا جواب مل جائے گا آپ اس کی جو بک ہے وہ کھردنے کی کوشش نہ کریں کیونکہ دوستو آپ سے اچھے کاسے پیسے جو اس کے بدلے میں لیا جا سکتے ہیں یا آپ کو کوئی پیسے کی ڈیمانڈ کرتا ہے کہ آپ نے ہم سے پیسے دیجئے ہم کو ہم آپ کو جو ہے ٹیٹ کے کوشن پروائیٹ کرائیں گے تو آپ ان پر پیسے انویسٹ نہ کریں ہم آپ کو فری میں جو ہے سارے ٹیٹ کے کوشنوں کی جانکاری پروائیٹ کراتے رہیں گے آپ سے بدلے میں صرف اتنا ہی چاہیے کہ جادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو سیئر کریں اور اس چینل کو جادہ سے زیادہ سیئر کرائیں یعنی کہ سبسکرائب کرائیں یعنی کہ آپ اس چینل پر آپ کے ایگزم سے پہلے پہلے جو آپ کا سیئر پر پیرامیڈگر کا ایگزم ہونے والا ہے ایک لاکھ سبسکرائبر کمپیل کرا دیتے ہیں تو آپ سبی کے لیے اس سے اور بہتر جو ہے کنٹینٹ ہم آپ کے لیے لے کرائیں گے اور یہ جو پی ڈی آئی فر وہ بھی ہم آپ کو پروائیٹ کرا دیں گے اور ساتھ ہی دوستو آپ سبی کے لیے جو اس کی ہنڈی انگلیز جی کے بالا جو سیلی بس ہے اس کی بک جو ہے وہ بھی آپ سبی کے لیے فری لے کر آئے ہیں تو آپ جو ہے ٹیلی گرام گروپ جوائن کر سکتے ہیں وہاں سے اس کو جا کر ڈاؤنک کر سکتے ہیں لنک جو ہے گروپ میں ڈیلا ہوا ہے صرف دوستو آپ سے اتنا ہی کہنا ہے کہ چینل کو سسرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو جاتے سے سیئر کیجئے کوئی ڈاؤٹ ہو تو کمنٹ کر دیجئے ملتے ہیں نیچ ویڈیو میں پارٹ ٹو آپ کو جلد ہی مل جائے گا اور جو کنیٹ پارٹ ٹو کو نہیں دیکھ پائے ہیں جو آپ کو ان کو یہ نہیں مل پاتا ہے اس ویڈیو کے بعد تو آپ اس ویڈیو کا ڈسکرپسن چیک کر سکتے ہیں وہاں پر آپ کو لنک مل جائے گا شہید دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی چہیں چہہ بھارت